اسی طریقے سے اگر آپ کو آپ کے ہاتھ میں کمل کا چن دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو کمل کا چن کچھ اس طریقے سے بنے گا اس کی پنکھڑیاں رہیں گی تو اس میں پنکھڑیاں جو ہیں وہ تین ہونی چاہیے پانچ ہونی چاہیے یا پھر آپ کی ساتھ ہونی چاہیے تو اسے کافی صبح مانتے ہیں تو جیسے یہ ایک کمل کا چن بنا تو اس میں تین پنکھڑیاں اگر اس میں پانچ پنکھڑیاں اس طریقے سے بن رہی ہیں تو آپ کو اچانک دھن پرابطی یوگ بن سکتا ہے ہاتھ تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کا کمال کہیے نمشکار دوستو ایسٹروجن کی اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ہمارے پاس بہت سارے پرشناتیں ہیں جن میں سے سب سے کومن پرشنات ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں دھن کی استطیق بتائیے کہ وہ کیسی ہے اور کافی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا گھر کب بنیگا اور کافی بار یہ بھی پرشناتا ہے کہ میرا ویواہک جیون اچھا رہے گا یا نہیں اور کافی بار لوگ پرشن کرتے ہیں کہ میرے لیے بزنس کرنا اچھا رہے گا یا پھر جوب کرنا اور جوب میں بھی گورنمنٹ جوب کرنا یا پھر پرائیویٹ جوب کرنا اور کافی بار لوگ یہ بھی پرشن لے کر کے آتے ہیں کہ میں ویدیش جا کے پڑھائی کرنا چاہتا ہوں کیا میں پڑھائی کر سکتا ہوں یا پھر میں ویدیش میں جا کر کے نوکری کر کے اپنا جیون بتا سکتا ہوں یا پھر میں ویدیش میں جا کر کے سیٹل ہو سکتا ہوں تو یہ کچھ ایک common questions ہمارے پاس آتے ہیں تو اس ویڈیو میں انہی questions کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاتھ میں دھن کی استطیقی جب بھی ہم کسی ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی جیون ریکھا پھر دیکھتے ہیں مستکس ریکھا پھر دیکھتے ہیں ہردے ریکھا اگر ہمیں دھن کی استطیقی دیکھنی ہے تو ہاتھ میں بہت سارے دھن یوگ بھی بنتے ہیں جن میں سے سب سے پہلے آتا ہے راج راجشور یوگ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اسٹھ لچمی یوگ کی اور تیسرے نمبر پر بات کریں گے اکسمات دھن پرابطی یوگ یعنی کہ اچانک سے دھن مل جائے آپ نے کبھی سوچا نہ ہو اور ایک دم سے دھن آپ کے پاس آ جائے اور چار نمبر پر بات کریں گے ہم گج لچمی یوگ کی اور پانچویں نمبر پر ہم بات کریں گے بھاگ کے ادھے یوگ کی تو بلکل بھی دیر نہیں کرتے اور اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں چلی دوستو دھن یوگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے راج راجشور یوگ کی تو اس یوگ کے اندر ہم بات کرتے ہیں سوریہ پروت کی اور شکر پروت کی سوریہ جو ہے وہ سفلتہ کا سوچک ہے اور شکر جو ہے وہ لائف کی لگزری سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کو کوئی بھاگے ریکھا یہاں سے شکر پروت سے نکل رہی ہے اور سوریہ پروت کی طرف جا رہی ہے تو اس یوگ کو ہم بولتے ہیں راج راجشور یوگ چلی دوستو ہم بات کرتے ہیں اگلے یوگ کی جسے ہم بولتے ہیں اسٹھ لکشمی یوگ اس اسٹھ لکشمی یوگ کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے بودھ پروت سوریہ پروت ہمیں دیکھنی ہے بھاگے ریکھا اور دیکھنی ہے جیون ریکھا تو آپ کی جیون ریکھا ساف اور اسپسٹ ہونی چاہیے اور آپ کی بھاگے ریکھا بھی منی بند سے نکل رہی ہو اور ساف اور اسپسٹ ہونی چاہیے اور آپ کے بودھ پروت پر یہاں سے ایک لائن نکلتی ہوئی یہاں پر آنی چاہیے یا پھر بودھ پروت پر آپ کو کچھ سٹیٹ لائنز دیکھنی چاہیے جو کی ویہ پار کا پرتیک ہے آپ کی بودھی کا پرتیک ہے اور سوریہ پروت پر آپ کو اگر سٹیٹ لائن مل رہی ہیں یا پھر پیرلل میں ایک دو لائنیں مل رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو ان پروتوں پر کوئی دوش نہیں ہونا چاہیے اور یہ ریکھائیں ایک دم صاف اور سپسٹ ہونی چاہیے تو اس کیس کو ہم بولتے ہیں کہ اسٹ لکشمی یوگ بن رہا ہے کیونکہ سوریہ جو ہے وہ آپ کو نیم اور فیم دے گا یہ آپ کی بدھی کو تیبر رکھے گا یہ ریکھا جو ہے وہ آپ کے جیون میں بھاگیوں دے کرائے گی یا بھاگی کو لے کر ساتھ چلے گی آپ کو اپنے کرم کے انسار پیسہ ملے گا اور جیون ریکھا جو ہے وہ آپ کے اتصاہ کا پر ٹھیک ہے تو اسٹ لکشمی یوگ کے لیے ہمیں سوریہ پروت بدھ پروت بھاگی ریکھا اور جیون ریکھا دیکھنی ہے چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے یوگ کی جسے بولتے ہیں اکسمات دھن یوگ یعنی اچانک سے دھن پرابتی یوگ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہاتھ میں کچھ ایک چن دیکھنے ہوتے ہیں جنہیں ہم کافی صوبہ مانتے ہیں جس میں سے آتا ہے ایک شنک کا چن مچھلی کا چن کلس کمل اور کچھوا اگر یہ آپ کو چن دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور یہ اگدم سوتنت رہیں تو آپ کو اچانک سے دھن پرابتی ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر ہم شنک کو کو سمجھیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ اس طریقے کا شنک بنتا ہوا دیکھے آپ کو تو آپ کو اچانک سے دھن پرابتی کے یوگ بن سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا اس شنک کو اور کوئی ریکھا نہ کاٹ لیو یہ بلکل انڈپینڈنٹ ہونا چاہیے تو شنک جو ہے وہ ایک دم ساف ہو اس کی آکرتی آپ کو بلکل لگے کہ یہ شنک جیسا ہی بنا ہوا ہے تو اچانک سے آپ کو دھن پرابتی ہو سکتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں شنک بنتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے چن کی جسے ہم بولتے ہیں مچھلی کا چن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سوتنتر مچھلی کا چن بن رہا ہے یعنی کہ اگر کوئی مچھلی کا چن ہے لیکن وہ مچھلی کا چن بلکل بھی کسی لائن سے کٹ نہیں رہا ہے اور سوتنتر ہے تو ایسے کیس کے اندر بھی آپ کو دھن پرابتی ہو سکتی ہے یہ چن ہاتھ میں کہیں بھی بن سکتے ہیں جس پروت پر بنتے ہیں وہ آپ کا سورس بن سکتا ہے لیکن ان چنوں کو بہت ہی صاف اور سپسٹ ہونا چاہیے اسی طریقے سے بولا جاتا ہے کلس کا چن اگر آپ کو ہاتھ میں کلس کا چن کچھ اس طریقے سے دیکھنے کے لیے ملے جیسے کلس کی شیف مٹکا جیسے بنتا ہے اس طریقے کا اگر آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو اسے ہم کافی صبح مانتے ہیں تو اس کیس کے اندر بھی انسان کو اچانک سے دھن مل سکتا ہے اور اس کی لوکیشن کہیں بھی ہو سکتی ہے آپ کے ہاتھ میں کسی بھی پروت پر لیکن یہ جو چن ہے وہ اگدم ساف اور سپسٹ ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ کو آپ کے ہاتھ میں کمل کا چن دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو کمل کا چن کچھ اس طریقے سے بنے گا اس کی پنکھڑیاں رہیں گی تو اس میں پنکھڑیاں جو ہیں وہ تو تین ہونی چاہیے پانچ ہونی چاہیے یا پھر آپ کی ساتھ ہونی چاہیے تو اسے کافی صبح مانتے ہیں تو جیسے یہ ایک کمل کا چن بنا تو اس میں تین پنکھڑیاں ہیں اگر اس میں پانچ پنکھڑیاں اس طریقے سے بن رہی ہیں تو آپ کو اچانک دھن پرابطی یوگ بن سکتا ہے اسی طریقے سے کچھوے کا چن تو کچھوے کا چن آپ کیسے دیکھیں گے یہ کچھ اس پرکار سے دیکھنے کے لئے ملے گا آپ کو ہاتھ میں یہ ایسے یہاں پر ارد گولاکار ہوگا آگے آپ کو مو بنتا ہوا دیکھے گا پیچھے اس کی پوچھ بنتی ہوئی دیکھے گی اور اس کے اندر اس طریقے سے چار پیر بنے ہوں گے تو یہ کچھوے کا چن ہو سکتا ہے یہ ہاتھ میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک دم سوطنتر ہونے چاہیے یعنی کہ یہاں پر اند میں کوئی دوش نہ ہو اور تب ہی یہ اچھے چند کہلائیں گے اور تب ہی آپ کے لئے یہ اکسمات دھن کا یوگ بنائیں گے چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے یوگ کی جسے ہم بولتے ہیں گج لچمی یوگ یہاں پر جو گج کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دھن کمائیں گے تو آپ کی گونج کافی دور تک سنائی دے گی یعنی کہ آپ کافی فیمس ہو جائیں گے جب ہاتھی دھاڑتا ہے تو اس کی گونج کافی دور تک سنائی دیتی ہے اسی لئے اسے گج لچمی یوگ بولا جاتا ہے اس کے اندر ہمیں چیک کرنی ہوتی ہے آپ کی بھاگی ریکھا جو کی مڑی بند سے نکل رہی ہو اور ایک دم سٹریٹ جو نکلتی ہوئی شنی پروت کی طرف جا رہی ہو اور پھر ہمیں دیکھنی ہوتی ہے آپ کی بدھ ریکھا جو کی جیون ریکھا سے نکل رہی ہو اور بدھ پروت کی طرف جا رہی ہو اور سوری پروت پر بھی آپ کو ایک دم سے سٹریٹ لائن ملے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک منی ٹرائنگل یہاں پر بن گیا اور ایک بڑا سا ٹرائنگل یہاں پر بنتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمیں تو یہ جو دو ٹرائنگل بنے تو یہ آپ کے لئے دھن کمانے کے ریسورسز بنیں گے یعنی کہ آپ اپنے جیون میں کچھ ایسا کام کریں گے جس سے کہ آپ کو دھن پرابتی ہوگی یا پھر بجنس کریں گے جس سے کہ آپ کے پاس دھن کے یوگ بنیں گے اگر آپ جوب بھی کریں گے تو اس پروفائل پر ہوں گے جہاں پر آپ کی سیلری بہت اچھی ہوگی کیونکہ یہاں پر سوری پروت بھی جمعہ دار ہے بدھی کے لئے بدھ پروت جمعہ دار ہے بھاگ گیا آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور اس میں منی ٹرینگل بھی بنتا ہوا دیکھ رہا ہے راہو کے چھیتر میں تو اسی لئے اسے گج لچمی یوگ بولا جاتا ہے چلی دوستو اب ہم بات کریں گے اپنے اگلے یوگ کی جسے ہم بولتے ہیں بھاگ گے اُدھے یوگ دوستو اگر ایسا بچہ کسی بھی پریوار میں پیدا ہو جاتا ہے تو پریوار کی استطیق ایک دم سے بدل جاتی ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی مدیمہ ہوتی ہے وہاں سے ایک ریکھا نکلتی ہے شنی پروت پر آتی ہے اور بڑھتے بڑھتے ہوئے کیتو پروت تک آ جاتی ہے یعنی کہ اتنی لمبی بھاگ گے ریکھا اسی لئے اسے بھاگ گے اُدھے یوگ بولا جاتا ہے ایسے لوگ کسی بھی پریوار میں پیدا ہوں لیکن وہ اپنے جیون میں بہت دھن کماتے ہیں دوستو جروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ یوگ دیکھنے کے لئے ہی ملے لیکن سمجھنے کے لئے جہاں پر بہت زیادہ دھن پرابطی ہوتی ہے یعنی کہ لوگ روٹ پتی سے کروڑ پتی بن جاتے ہیں تو اس کیس کے اندر یہ یوگ ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے کرم سے اپنی محنت سے دھنوان جرور بن سکتے ہیں کیونکہ ہر ہاتھ الگ ہوتا ہے اس کی استطیعیں الگ ہوتی ہیں اگر آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کے ماؤنٹینز یعنی کہ آپ کے ہاتھ کے جو پروت ہیں اگر وہ صحیح کنڈیشن میں ہمیں دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں آپ کا بدھ پروت اچھا ہے سوری پروت اچھا ہے شنی پروت اچھا ہے برسپتی پروت اچھا ہے منگل آپ کا اچھا ہے شکر اچھا ہے کیتو اچھا ہے چندرمہ اچھا ہے آپ کا اچھے کا منگل اچھا ہے اور راہو کے یہاں پر بھی آپ کو اچھی کنڈیشنز مل رہی ہیں تو اس کیس کے اندر بھی آپ دھنوان بنیں گے تو اگر یہ یوگ آپ کے نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ اپنے کرم سے کافی دھن بنا سکتے ہیں چلی دوستو اب ہم لیتے ہیں اپنے اگلے کوشن کو جس میں آتا ہے کہ میرا گھر کب بنے گا یا کس عمر میں بنے گا تو جیون دیکھا کو یہاں پر اپسی میٹلی مان کے چلتے ہیں چالیس سال کا س اور اگر آپ کو یہاں پر کوئی ٹرینگل دیکھ جائے تو تیس یا اکتیس سال کے آس پاس انسان اپنا گھر بنا لے گا اور اگر آپ کو ٹرینگل یہاں پر ملے تو انسان پنتالیس سال کے آس پاس اپنا گھر بنا لے گا اور اگر آپ کو ٹرینگل ایک سے زیادہ مل رہے ہیں تو ایسے لوگ ایک سے زیادہ پروپرٹی بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی ٹرینگل دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا ہے تو کیا ایسے انسان اپنا گھر نہیں بنا بائیں گے تو اس کیس کے اندر ہم یہاں پر آپ کی بھاگے ریکھا ہے اس کو دیکھیں گے اور بھاگے ریکھا میں یہاں پر ٹرینگلز کو نوٹس کریں گے کہ یہ ٹرینگلز چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یہ ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں یا نہیں اگر یہ ٹرینگل دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں تو اپروکسیمیٹلی راہو کے اس والے چھیتر میں 35 کی ایج آتی ہے تو یہ جو انسان ہے یہ تقریباً آپ کا 27 سال یا 28 سال کی عمر میں گھر بنا لے گا اور اسی طریقے سے اگر یہاں پر کوئی ٹرینگل نہیں ملا اور یہاں مل رہا ہے تو اپروکسیمیٹلی ایج جو رہے گی وہ 45 یا 42 یا 43 کے قریب رہے گی اور یہاں پر جو ہے وہ 50 کے آس پاس کی ایج بنے گی تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ان ٹرینگلز کی مدد سے کہ ایسا انسان اپنے جیون میں گھر جرور بنائے گا چلی دوستو اب ہم اگلے پرشن کو لے لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو کوئی کروس دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ کافی رومانٹک رہتے ہیں لب میریج ہونے کی possibilities بھی کافی اچھی رہتی ہے برسپتی کا پروت تھوڑی سی اونچائی دیئے ہو اور سینٹر کی طرف لوکیٹڈ ہو یا تھوڑا سا شنی کی طرف لوکیٹڈ ہو تو اس کی اونچائی اچھی ہونی چاہیے اگر یہ پروت اٹھا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کا ویوہیک جیون کافی اچھا رہتا ہے آپ کا جو بودھ پروت ہے جہاں پر آپ کو میریج لائن ملتی ہے یہ لائن ایک دم اچھی ہونی چاہیے اور اس پر کوئی دوش نہ ہو یعنی کی ویوہا کی جو لائن ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہو اور شکر پروت جو ہے اس کے اوپر کوئی جال نہیں ہونا چاہیے یعنی کی لائنیں کچھ اس طریقے سے کاٹے نہیں اور اگر یہ کاٹ رہی ہے تو ایسے میں ویوہیک جیون میں سمجھ سے آئیں آتی ہیں شکر پروت پر اسٹریٹ لائنز آپ کو ہلکی ال کسی چھوٹی چھوٹی اوپر کی طرف جاتے ہوئے ملیں یہ بہت اچھا رہتا ہے ویوہیک جیون کے لیے شکر پروت کی استطیتی تھوڑی اچھی ہونی چاہیے یہ سینٹر میں لوکیٹڈ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا اوبھار اس کے اندر ہونا چاہیے لیکن بہت زیادہ اوبھار نہ ہو اور بہت زیادہ دبا ہوا نہ ہو تو اگر شکر پروت آپ کا اچھی کنڈیشن میں ہے تو ایسے لوگوں کا ویوہیک جیون بھی کافی اچھا چلتا ہے اور اگر یہاں پر یو بھی بنتا ہوا دیکھ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو سنتان سکھ بھی ملتا ہے اور یہاں پر اگر سٹریٹ لائنز بھی بنی ہوئی ہیں تو ایسے لوگوں کو گھر میں سنتان بھی ہوتی ہے تو ویوہیک جیون اس کیس کے اندر کافی اچھا چلتا ہے تو ہمیں چیک کرنا رہتا ہے بدھ کے نیچے کا ایریا برسپتی پروت شکر پروت اور انگوٹھے کے نیچے کا ایریا دوستو یاد رکھنا اگر برسپتی پروت پر کوئی دوش ہے کوئی تل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یا پھر برسپتی پروت کافی چھوٹا ہو گیا ہے یعنی کہ یہ انگلی کا سائز یہاں تک آ رہا ہے اور برسپتی پروت یہاں چھوٹا ہو گیا ہے اور یہ دب گیا ہے یہاں پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو اس کیس کے اندر کافی بار ویوہیک جیون میں بہت ساری پریشانی آتی ہیں اگر شکر پروت نیچے کی طرف دباؤ ہوا آپ کو ملتا ہے تو اس کیس کے اندر بھی ویوہیک جیون میں سمجھیں آتی ہیں تو ویوہیک جیون کو اچھا ہونے کے لیے ہمیں برسپتی پروت کو دیکھنا ہے برسپتی پروت پر کروس یا پھر اس کی استیتی کافی اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے ایسے میں ویوہیک جیون کافی اچھا چلتا ہے آپ کی ویوہر ایک ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کچھ کھڑی ریکھا ہے جو سنتان کے لیے بتاتی ہیں اور آپ کا شکر پروت جو ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ وکسیت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ دباؤ ہوا اور سینٹر میں لوکیٹڈ ہو اور اس کے اوپر کوئی دوش نہ ہو اور یہاں پر آپ کو ایک یاو مالا دیکھتی ہوئی ملے تو اس کیس کے اندر ویوہیک جیون کافی اچھا بیچتا ہے چلی دوستو اب ہم اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں یہ پرشن آتا ہے کہ میں بزنس کروں یا پھر جوب کروں دوستو یہ پرشن depend کرے گا کہ آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے اگر آپ بزنس بیک گراؤنڈ سے ہیں تو definitely آپ بزنس کرنے میں ہی انٹرسٹڈ ہوگے اگر آپ کی فیملی میں سارے لوگ جوب کرنے والے ہیں تو جوب کرنا پسند کریں گے کیونکہ آپ کی فیملی میں اور آپ کے پاس کوئی بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ہاتھ کی ریکھائیں کیا کہتی ہیں مجھ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں سورے ریکھا کافی لمبی ہے اور سپسٹ ہے کچھ اس طریقے سے اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی ریکھائیں بھی مل رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو اور آپ کی بھاگے ریکھا بھی کافی اچھی ہے تو ایسے لوگوں کو گورنمنٹ جوب ٹرائی کرنی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کی جیون ریکھا بھی اچھی ہے بھاگے ریکھا بھی اچھی ہے اور سورے ریکھا بھی اچھی ہے تو ایسے لوگ اگر مہنجھ کریں تو کافی حد تک گورنمنٹ جوب گین کر سکتے ہیں اگر ہم بزنس کی بات کریں تو اگر آپ کے بدھ پروت پر یہاں پر کچھ کھڑی رہنے اس طریقے سے دیکھنے کے لئے مل رہی ہیں جیون ریکھا سے سوست ریکھا اور بزنس ریکھا بدھ پروت کی طرف جاتی ہوئی مل رہی ہے تو یہ بزنس کی لائن ہے اگر یہ صاف ہے اس پسٹ ہے تو اس کیس میں آپ بزنس کر کے کافی دھنوان بن سکتے ہیں اور اگر آپ کے وہ یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی ریکھنے اوپر کی طرف جاتی ہوئی مل رہی ہیں اور وہ صاف ہیں اس پسٹ ہیں کٹی ہوئی نہیں ہیں تو ایسے لوگ ملٹیپل بزنس کرنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ بزنس ہوتے ہیں تو ہاتھوں کی ریکھائیں یہاں پر یہ بتاتی ہیں بدھ پروت کی ریکھا اگر دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو یہ آپ کے بزنس کے لیے ہے سوریہ پر اگر ریکھا اچھی مل رہی ہے دیکھنے کے لیے یہ گورنمنٹ جوب کے لیے ہے اور اگر آپ کا برسپتی پروت کافی اچھی کنڈیشن میں ہے یہاں پر آپ کو کچھ کھڑی ریکھائیں اوپر کی طرف جاتی ہوئی ملتی ہیں تو سمیں سمیں پہ انتی بھی ملتی ہے اگر آپ کا برسپتی پروت کافی اچھی کنڈیشن میں ہے تو آپ پرائیویٹ جوب میں بھی جا سکتے ہیں اور اس میں بھی کافی کامیابی پاسکتے ہیں تو برسپتی پروت کی لوکیشن ہمیں چیک کرنی پڑتی ہے جوب کے لیے بزنس کے لیے بھی اور سوریہ اور سنی کی جو ریکھا ہے جسے ہم دھن ریکھا بولتے ہیں جیون ریکھا اور آپ کی بدھر پروت کی ریکھائیں اور آپ کی مستکس ریکھا بھی کیونکہ اگر آپ کا مستکس اچھا نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو اسی لیے بزنس اور جوب کرنا یہ آپ کی ہمیشہ چوائس رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بزنس کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بزنس کرنا ہی پسند کریں اور اگر آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ جوب کا ہے تو جوب کرنا پسند کر سکتے ہیں یہ چوائس آپ کے اوپر ہیں لیکن یہاں پر ہاتھ کی جو ریکھائیں میں نے سمجھائی ہیں اس حساب سے آپ اپنا پروفیشن چوز کر سکتے ہیں اگر یہ ریکھائیں ساف اور اس پسٹ ہے تو اس کیس میں آپ بزنس گورنمنٹ جوب یا پھر پرائیویٹ جوب چوز کر سکتے ہیں چلیے دوستو اب ہم اگلے پرشن کو لیتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں ویدیش جا سکتا ہوں یا نہیں سٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر وہاں جوب کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر پرماننٹ سیٹلمنٹ ہونے کے لیے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے آپ کا چندرپروت چندرپروت پر کیا ستتی بن رہی ہے تو آپ کے ہاتھ میں بھاگی ریکہ ساف اور سپسٹ ہونی چاہیے چندرپروت سے یہاں پر ریکہ جو نکلتی ہوئی بھاگی ریکہ جا کر کے مل جائے تو ایسے لوگ ویدیش میں جا کر کے پیسہ کماتے ہیں اگر چندرپروت سے ریکہ کچھ اس طریقے سے نکل رہی ہے اور جیون ریکہ سے جا کر کے مل جاری ہے تو ایسے لوگ ویدیش میں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں کافی بار کیا ہوتا ہے کہ ہلکی فلکی ریکہیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ہم تھوڑا دیکھتے ہیں گوھر سے تو وہ جا تو رہی ہوتی ہیں لیکن دھیرے دھیرے کر کے جھوٹ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ تھوڑی تھوڑی ٹکڑوں میں جا رہی ہیں تو اس کیس کے اندر لوگوں کو ویدیش جانے میں تھوڑی سمسیاں آتی ہیں یعنی کہ انہیں کافی سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے لیکن لگاتار پریاس کرنے پر ان کو کامیابی مل جاتی ہے کیونکہ ان کی ٹریبلنگ لائنس بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے اگر آپ کی کوئی ریکہ چندر پروت سے بھاگے ریکہ کی طرف جا کر کے ملتی ہے تو ایسے لوگوں کا بھاگے اودہ شادی کے بعد بھی ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں سے ایک ریکہ اس طریقے سے جاتی ہوئی ملتی ہے تو بھاگے ریکہ کی انٹینسٹی ٹوائس ہو جاتی ہے اور آپ کا بھاگے اودہ آپ کے پارٹنر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو یہاں سے ہم یاترہ ریکھاؤں کو دیکھ لیتے ہیں اور کافی بار اگر کسی کے ہاتھ میں یہاں پر ریکھا ہی نہیں ہے یاترہ کی اور وہے لوگ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر ان کو لگاتار ایفورٹ لگانا چاہیے کیونکہ ہاتھ کی ریکھائیں ایفورٹ لگانے سے بننے لگتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہلکی ریکھا ہوتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑھنے لگتی ہے سٹارٹنگ میں وہ چھوٹی ہوتی ہے اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں ویدیش میں اور رہنا چاہتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ ریکھا بڑھتی بڑھتی جیون ریکھا تک آ جاتی ہے تو ایسے لوگ باہر جا کر کے سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو ویدیش جانے کی possibilities کتنی بن رہی ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو رہا ہوگا یدی آپ ہمارے ایسٹرولوجر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کال یا ورڈس اپ کر سکتے ہیں اور یدی آپ پامیسٹری سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو سیم نمبر پر کال یا ورڈس اپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور بھگوان شیف اور پاروتی سے میں یہ پراتھنا کروں گا کہ وہ آپ کی ساری منوں کامنائے پوٹ کریں اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا اس کے لیے بہت بہت دھنیواز